السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ حضرات خیر اصحابہ ہوں گے آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے عین غین حمزہ ان دنوں کو کسی دوسری لیٹر کے ساتھ جوئن کرتے ہیں تو کیسے ان کی شیپ چین ہو جاتی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عین غین حمزہ جوئن کر کے پڑھیں گے عین زا غین را زا پر نقطہ ہوتا ہے دیکھیں یہاں پر نقطہ ہے اس لئے وہ زا ہے عین خالی ہوتا ہے یہاں پر اس کا اپوزٹ ہو گیا ہے غین را صاد عین ضاد غین با عین دال تین الگ الگ لیٹر ہے با عین دال تا غا دال حمزہ ٹھیک ہے حمزہ الیف دیکھیں اوپر حمزہ ہے اور نیچے الیف ہے تو حمزہ ایسے بھی یوز ہوتا ہے حمزہ الیف کے ساتھ بھی آئے گا حمزہ واو کے ساتھ بھی یوز ہوتا ہے اور حمزہ یا کے ساتھ بھی یوز ہوتا ہے تو حمزہ کو یہ چار طریقے سے آ سکتا ہے سمپل ہمزہ بھی آئے گا حمزہ الیف حمزہ واو حمزہ یا لیکن وہ پڑا حمزہ ہی جاتا ہے لیکن یہ وے آف رائٹنگ ہے لکھنے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں پر حمزہ الیف کے ساتھ لکھا جاتا ہے کہیں پر حمزہ واو کے ساتھ اور کہیں پر حمزہ یا کے ساتھ لکھا جاتا ہے لیکن وہ پڑا حمزہ ہی جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بھی حمزہ ہوا حمزہ حمزہ الیف حمزہ واو حمزہ یا اس کے بعد آپ کو دعایات کرانی تھی سونے سے پہلے کی امید ہے آپ نے وہ یاد کر لی ہوگی ریپیٹ کر لیتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیاء اللہم بسمک اموت و احیاء اس کو کئی بار ریپیٹ کر لیے اوپر والے بھی ریپیٹ کر لیتے ہیں کھانا کھانا سے پہلے کی بسم اللہ و علا برکت اللہ کھانا کے بعد کی الحمدللہ اللذی اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین ٹھیک ہے اور سونے سے پہلے کی اللہم بسمک اموت و احیاء اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور قرآن سیکھنے کے لیے یا قائدہ سیکھنے کے لیے عربی زبان سیکھنے کے لیے اور اسی طرح کی دوسری دینی بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری نئے ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی